پہاڑی کھرگوش ہے بھائی یہ کوئی عام کھرگوش نہیں ہے طالب علم ہے یہاں پہ تو چلے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم گوڑ مور نکاب دیکھ رہے ہیں جواد جی ویلوگز تو جنبی امن بات ایسے ہے کہ تایابو ابھی ایک کلینک پہ آئے ہیں دعا فرمانے کے لئے اور اس کے بعد ہم میرا عاشق علی بادشاہ سرکار زندہ بھی ان کے دربال پر حاضری دینے کے لئے جائیں گے انشاءاللہ چھوڑے ڈاکٹر سما زیادہ کابو ہو گئے ایک کلام پرناتے ریکوڈ کرنے کے ساتھ رہے ہیں ازبادہ ایم نے شیطان عزیز بسیل اللہ السلام علیکم گوڑی سلسلہ علیکم گوڑی سلسللہ علیکم گوڑی سلسللہ علیکم گوڑی والا آلی علیہ السلام علیکم گوڑی سلسلی اللہ بڑا پیارہ کلان نصیر نصیر شاہ صاحب ماشر ان کے اہتا میرے عظیم دوستو یہ دیکھیں زاہد بھائی ہم آئے ہیں ان کے چاچا جان کی ڈسپنسری ہے خرگوش لئے رہے ہیں تایا جان کی ڈسپنسری اور یہ چھوٹا سا میڈیکل سٹور واکرینی کا ماشاء اللہ یہاں پر یہ قدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ خرگوشوں کو کھانا کھلا رہے ہیں میں نے کہا خرگوش دیکھیں اے آئے خواہے خواہے کتنے خوز تو کیوں ناچو میں بابا جی ایک تو یہ دیکھیں یہی مندر میں جان نکالتا ہے یہ دیکھیں پہاڑ اور اوپر سے پھر یہ ایسی جگہ اور پھر یہاں پہ خرگوش میں کہتا ہوں ببا جی کیا بات ہے یہ دیکھیں انہوں نے پورا ببا جی یہاں پہ نظام کیا ہو ہے اے چھوٹا سا بچہ خرگوش کا اے کتنے پالے پالے ہیں اور کیا کیا جی خرگوش ہی ہیں بس خرگوش ہی ہیں بھائی جان یہاں پہ پورا محول بنایا ہویا یہاں پہ تو خرگوشوں کے لیے ماشاءاللہ کیا بات ہے پہاڑی خرگوش خرگوش ہی ہیں بھائی یہ کوئی آم خرگوش نہیں ہے آہ 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 مجھے آگے مجھے 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 خرگوش کیا سی پھڑک رہی ہیں کیا سی کچھے پھڑک رہی ہیں دیکھیں ان کے کام دیکھیں یہ کسمیر ہے بابا کسمیر ہے وائٹ خرگوش پیچھے سے گندہ یہ دیکھیں چھوپ گیا بھاگ گیا چھوٹا سا تھا یہ دیکھیں ابھی تو انہوں نے کافی ساری بلے بھی نکال لیوں گی پتہ یہ جن جن دوستوں نے خرگوش کبھی رکھی ہویا چھوٹا سا بچہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیری یہ تو اس سے بھی تیز بھاگتا ہے یہ دیکھیں خوبصورت قسم کے خرگوش ہیں وہ سامنے بھی ہیں وہ دیکھیں ذرا ہلکے سے خرگوش خرگوش ہیں بابا خرگوش سب بھی واپس جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی واپس تو جی جناب ایسا ہے کہ میرا آشکلی بادشاہ کے دربار پر ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ بزرگ جو ہیں وہ میرے تائی جان صوفی محمد اکرم باہو ان کو جو ہے نا وہ ان کا قصہ سنا رہے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے اندر جو ہے نا وہ مزار شریف میں جائیں گے حاضری دیں گے وہاں پر نات خانی اور فاتحہ خانی کریں گے انشاءاللہ یہ اللہ پاک کے نیک بزرگان دین جنہوں نے دین کی اپنا جو ہے نا تمیر و ترقی میں بہت سارا کام سارا انجام دیا ہے تو ان کے تفیل جو ہے نا وہ اللہ پاک ہماری دین اور دنیا جو ہے نا وہ آسان فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کے دربار کی طرف نہیں میں کچھ کچھ یہ دین کی بہت سارا نہیں دیا ہے اندر بہت سارا کیン سارا کی جو ہے یہ ہم چھر سے در ایمارنے والد کیا ہے جنگوں نے بڑھا ایمارنے والد ہم چاہا اللہ یہ خواہ اس ہم چھر سے ہم چھر سے ہم چھر سے یہ مزار جاہی ہیں یہ میرا ہنشہ پہ کی بات سارا زندہ بی رہے ہیں دانو بھائی ہوا ہے جی یہ پردہ بوش ہو گئے تھے اچھا جی پہلے یہ مائگریٹ ہو کر آئے کہ انڈیا سے یہ سات بائی ہیں سادی ولی ان کے دروار ہیں ماشاءاللہ دو پیر بلیسر میں ہیں پیر کرنجر میں ہیں یہ سات بائی ہیں یہ ہاں پر کسی نے رات لیے ان لوکر مارد مروی سے چرانے کے لیے پتہ نہیں تھا اس کے لیے یہ معاملہ ہے جب شدہ نے ظاہر کیا ان کو بارش ہوئی سخت قسم کیا آندھی تفان کے ساتھ سالہ باری ہوئی ہے اس کے لیے اس گرد علماء میں وہ مال چرا رہے تھے اور رید میں کھی رہے تھے کھیلتے کھیلتے جب مالک کو پتہ چلا گیا جب ہمارے نوکر بھی گیا اور مال بھی گیا دوڑ کے آئے اور تکاندہ سینوہ بچے کوئی بچے انجد مر گئے دیکھے ہیں بچے دیکھے ہیں مال آگے بچے بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں رامنا سکون رہے ہیں خوش کے لیے کھڑی بارش نہیں ہے انہوں پھر آیا ہے یہ واہی ہونتا ساں ساہر ہوئی ہیں اس سے بیٹھ رہے ہیں انہوں پھر آیا ہے انہوں پھر آیا ہے انہوں پھر آیا ہے انہوں پھر آیا ہے یہ وہ جگہ ہے یہ بیٹھ رہے ہیں دوسرا مجلہ اس زمانہ بیل گاڑیاں کوئی جسن دانا دے خوٹیں ہوتے ہیں لات کے محل سودا جیلم جھل مجھات لے کر رجوری لے جاتے تھے کشمیر میں یہاں پہنچے دو تھو ان کو تھوری بھولتے تھے بہل داتے تھے ان کے بہل کی ٹانگ چھوٹ گیا یہ بچے اس وقت فردہ پا ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ رون نہیں پیا ہوں میرا ازدار و مداری سہرائی ہے انہوں پھر آشک صاحب انہوں نے بابا کی ہوگی میرا مسوائی دانت سی مدد ٹٹکی ہے مہار لدے رجوری لے کر جانا ہے کیا ہوگا ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے دان سے پتھر دی میں اس نے ریت جی ہے اگر ساں دان دس کی تہتے ہیں دان دو میرا گیس ہوگا یہ پیزی دا تھا پڑا ماریاں تھا پڑا ہوں یہاں پہ کھڑا ہوگا دانت اس کی بلکل ٹھیک 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 ہوگا اسلام علیکم حضور تو جی جناب ہم میرا عاشق علی بادشاہ سرکار ان کے مزار پر حاضر ہو چکے ہیں اندر یہاں پر ان کی تربت مبارک ہے تو ابھی یہاں پر انشاءاللہ سنا خانی ہوگی انشاءاللہ فاتحہ کے بعد ابھی اجاز یہاں پر نات خانی کریں گے تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزار شریف تعمیر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت الکرسی ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر شیشے کا کام بہت خوبصورت ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو مزار شریف کے جو اندر کام ہوا ہے وہ بھی دکھا دیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے اور ماشاءاللہ اس کے لئے جس جگہ پر ہے پاڑی علاقہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ اللہ ہاں پہ سکتے ہیں ہاں دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں بارڈر ہے جو کہ لینک کرتا ہے کوڑلی سے جموں کو اچھا جی یہ سریاہ بارڈر کے مزدیک ہیں ہم صحیح یہ بارڈر لائن جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہی تقریباً پیچھے ایک تقریباً دو فرلانگ ٹھیک ہے سامنے ہماری فرنٹ پر ہماری پوست ہے دشمن کی پوست ہے اس کو چھتری نکا پوست کر دیں یہ ٹائم والی پوست کر دیں تو یہ ہمیں کہاں سے نظر آ رہی ہے جی پوست کہاں پہ ہے یہ سامنے کہاں وہ ایک پوڑ نظر آ رہا ہے سامنے وہ پوڑ دیکھو سامنے وہ سامنے ہاں اگر کیامرہ دکھا سکے تو آئے گا نہیں وہ انہوں نے ویرلس کنٹرول لگایا ہے جی جی ویرلس کنٹرول اور پس کی کنکریٹ بینکر ہیں یہ ہم وہ دیکھو نا وہ نظر آ رہی ہے وہ سامنے ہاں جی وہ ہے تو جناب ایمان بات ایسے ہے کہ یہ والی سائیڈ ہے وہ سامنے بہت اوپر یہاں سے کیمرے سے تو نظر نہیں آئے گی شاید آ بھی جائے تو یہ پاکستانی چوکی ہے سادہ لفظوں میں اور اسی طرح ادھر سامنے وہ ٹاور سا نظر آ رہا ہے کیمرے میں می بھی کیونکہ اتنا ہائی معاملہ نہیں ہوگا تو وہ دشمن کی ہماری ان کے انڈیا کا مقبوضہ کشمیر کا لگا ہے تو یہاں پہ ویسے علاو نہیں ہے تو جتنا بن گیا ہے کافی ہے ایک دربار کی زیارت کر کے ہیں ایک بزرگوں کے دربار کی تو ان کی انہوں نے اکرامت بھی بتائی تو جی اور یہ جی اس مسجد کی چھات پہ ہم کھڑے ہیں جی جی حافظ صاحب اس مسجد کے امام ہیں یہ بتاتے ہیں آپ کو اس مسجد کا نام بھی اور اپنا تعریف بھی کرواتے ہیں جی حافظ صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری مسجد زیلہ کوٹلی تحسل خوئی رکھا ٹوئن جرگوٹی کراس ٹوئن جامعہ مسجد ٹوئن جی اور آپ کا اسم اکرامی میرا اسم اکرامی محمد الدیل تاریخ صحیح اور یہاں نیچے جو ہے وہ مدریسہ بھی میں نے دیکھا مدریسہ بھی ماشاءاللہ ہے یہاں پہ طالب علم ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کی زیرہ سر پرستی ہے سارا یہ دعوت اسلامی کے تحت اور یہاں کے میٹے صدر ہیں وہ فور بھائی ماشاءاللہ 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 صحیح جی تو آپ نے حفظ بھی اور حفظ کیا اور درسل رومی کرتے ہیں دعوت اسلامی میں میر پور میر پور اچھا میر پور اچھا میر پور میں بڑھا ہوا ہے جی جات اللہ ماشاءاللہ بہت 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 سوشی ہے جناب آپ جیسے ینگسٹر جناب ہیں وہ دین اسلام کے شہزادے بنے ہمارے لئے بہت بڑا ایک خناہ طرح ہے اور یہ پوری دنیا کے لئے پیغام ہے دیکھیں جی یہ بھی کسی کا شہزادہ ہے اور یہ اپنے عرام کو چھوڑ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف دیم کی خاطر یعنی ہزاروں ملے دور یہاں جنگل میں منگل انہوں نے بنایا ہے وہ پاڑی سامنے نظر آ رہے پلندری کی وہ بہت دور سے پلندری سے بھی اعلان کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ دنیا کے لیے کہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ایسے بچے ایسے ماں باپ ایسی ماں جو محبت کرنے والی ہیں انہوں نے اپنے شہزادے کو آج ایک دین کا سپاہی بنا کے اور یہ سامنے دیکھیں دشمن کے دشمن کا جو بیریل ہے اور ہماری بھی فوج یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو یہاں ہر وقت گولہ باری بھی ہو رہی ہے اور یہ بیٹھے ہیں وہ کیا ہے وہ توکل تو اللہ ہے جس نے موت آنی ہے وہ میرے رب نے ہمیں شہادت والی موت دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انہوں نے بنایا میرے لئے تو خراجت اسین ہے میرے فاظ وہ الفاظ نہیں ہیں بس یہ ہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو درجوانی توبہ کر دے شیوہ پیغمبری اور ہم سے بہت آپ پیارے بیٹی ہیں ہمارے تو میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور ہمارے سرگودہ کے وائس پریزیڈنٹ پریس کے ملک اقبال صاحب تشریف روام ہے صاحب زادہ محمد ساقب علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور صاحب زادہ محمد اجاز صاحب ہیں ہمارے صاحب کا میجر صاحب ہیں تو ڈاک صاحب بھی ہیں ہمارے تو میں سمجھتا ہوں ایک ابھی ابھی کلندر کے دروار سے ہو کے آئے ہیں اور دوسرا زندہ جو ہے انہوں نے اپنی کرامات ہمارے ان بچوں کی صورت میں ہمیں عطا کی تو دیکھیں جی یہ بہت بڑے کا نام ہے اس میں وقت گزارنا ایک ایک سیکنڈ گزارنا بغیر میرے رب کی رضا رضا کے یہ گزار نہیں سکتا یہاں آپ دیکھ لیں چار شفیرے میرے رب نے اپنی جنت کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں یہ مخلوق خدا ہیں یہ جو جتنے درخت ہیں یہ مخلوق ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن ہمیں سایہ عطا کر رہے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں نظر میں ہمیں نظر میں لیکن ہے تو بات یہ ہے کہ ان میں ہمیں بھی انہوں نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے ہمارے حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دی ہے ہمارے یہ پیارے بیٹے کی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نام ہے تو میری دعا ہے کہ پوری دلیاں کی حضور کی امت اسی طرح اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان حضور کی جتنی امت ہے اس امت کے جتنے نوجوان ہیں نوجوان بیٹیاں ہیں اللہ پاک تو سب کو عالم دین بنا اور عافظ قرآن بنا اے رب کعبہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں وہ صراطِ مستقیم اطاف فرماؤں اے ان نوجوانوں نے صراطِ مستقیم پر چلتے ہوئے اس مسجد کے خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں اور رب کعبہ پیارے محبوب کا صدقہ مولا سامنے شہادت ہے آجائیں تو غازی ہیں یا اللہ اس غازیت کا صدقہ یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ان تمام نوجوانوں پر اپنا کرم فرماؤں آمین یا رب العالمین مسقوہ کشمیر کو یا اللہ ازادی کی دولت سے مالا مالا جتنے شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے سب کے درجات بلند فرماؤں آمین یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر اسی طرح حافظ قرآن پیدا فرماؤں آمین ہماری نسلوں کے اندر عالم دین پیدا فرماؤں آمین آتے ہوئے جن دوستوں نے دعا کے لئے کہا ہے یکے میں دنیا کے اندر یورپ میں یا اللہ اکھے آتھوں کا صدقہ یا اللہ مسافر ہیں یا اللہ تیری باہرگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ تُو سب کی دعاوں کو قبول فرماؤں آمین جو جو تمنع ہیں عارضوں ہیں یا اللہ سب کی پوری فرمان آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی وزینت فرشی افتہ لیل انبیاء مرسلین آمین اجماعین برحمت اللہ علیہ وسلم